سبسکرائب کریں تھینکسیسو چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہم صبح سام آپ کے لئے آپ کی گھر کے لئے رات نہ کر سکیں اور خداوند آپ کی جیون میں بہت ساری آسیز دے سکیں حالیلویہ دھنواد ایشو رہو آپ کی سوتی ہو آپ کی مہمہ ہو دھنواد کرتے ہیں پتہ پرمیشتری سندر سے سمیں کے لئے اور سندر سے راتری کے سمیں اور سام کے وقت ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کا دھنواد کرتے ہیں کہ خداوند آپ نے ہمیں جیون دیا آپ نے ہمیں سوا سے دی اس کے لئے بہت بہت دھنواد کرتے ہیں میرے پیوں آج ہمارے جیون میں سب سے بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ہماری سنگتی کیسے ہوتی ہے آج ہم کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں کس کے ساتھ اٹھتے ہیں کیسی باتیں کرتے ہیں وہ سب پرمیشر جاننا چاہتا ہے کیوں کیونکہ پرمیشر کہتا ہے کہ تم سنسار کے ساتھ درس نہ بنو پرمیسر کوچن کہتا ہے کہ تم سنسار کے ساتھ درس نہ بنو آج میرے ینگ مسیح بھائی بہن میرے یوہ اور میرے مسیح بھائی بہن جو ہیں آج وہ خداوند کے وچنوں سے پریم کرنے والے ہیں آج تیس سے چالیس سے پچاس سال تک کی لوگ پراتنا کرتے کہ پرمیسر میرے بچوں کے جیون کو دیکھ آج میرے بچے ینگ ہیں جوان ہیں یوہ ہیں یوت ہیں وہ گلتیاں کسی پرگار کی نہ کریں کیونکہ آج ہر ایک مسیح بھائی بہن چاہتا ہے ہر ایک پیتا چاہتا ہے کہ اس کے بچے اچھے راستے پہ چلیں کیا آپ نہیں چاہتے ہیں آپ بھی چاہتے ہیں آلیلویہ اسی لیے آج ہمارے جیون میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہم سنگتی کیسے کرتے ہیں سنگتی کس کے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے پیتا اور پتر کے ساتھ آلیلویہ جیسے اسیو مسیح نے کہا پیتا اور پتر کے ساتھ سنگتی اچھی ہوتی ہے کیونکہ پیتا نہ آپ کو کبھی گلت باتیں سکھائے گا اور نہ بیٹا جو ہوتا ہے جو پتر ہوتا ہے وہ پیتا کے سامنے زیادہ بول نہیں سکتا ہے کیونکہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے کہ پیتا اور پتر کے ساتھ سنگتی بہت اچھی ہوتی ہے پیتا چاہے تو اپنے بچے کو بہتر کر سکتا ہے اپنے بچے کو اپنے بچے کو سدھار سکتا ہے پرمیسور کا وچن کہتا ہے یاد رکھئے گا یہ ہنہ کے پستک میں لکھا ہے پہلا یہ ہنہ دہا ایک اور تین میں لکھا ہے یہاں پہ ہم جان سکتے ہیں کہ ہم پرمیسور کے یعنی ہم پرمیسور کے پریوار میں جن ملے چکے ہیں اور اب پریوار کے ایک واسطوک سدس کے سمان ہماری گھنشت سنگتی ہے ہالیلویہ یہ بات ہمیں یاد رکھنا ہے کیونکہ پرمیسور کا وچن کہتا ہے کہ ہم پرمیسور کے پریوار میں جن ملے چکے ہیں ہالیلویہ آج اس بات کو بہت گہرائی سے سمجھنا ہے بہت گہرائی سے آپ کو سیکھنا ہے بہت گہرائی سے آپ کو جاننے کی کوشش کرنا ہے کیونکہ پیتا کا وچن کہتا ہے آج آپ کے بچوں کے جیون میں سمجھ آئے ہیں تکلیپیں ہیں بیماریاں ہیں دکھ ہیں ڈپریسن ہیں چندہ ہے کہ نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی یا پھر بہت ساری چندہیں ایسی ہیں جو کمنٹ باکس میں آتی ہیں کہ سر ہم دعا کرتے ہیں پاشر جی ہم دعا کرتے ہیں کہ پراتھنا ہمارے جیون میں ہماری بیٹی کے لیے ایک اچھا لڑکہ ملے اور بیٹے کے لیے ایک اچھا لڑکی ملے کیونکہ پرمیسور کا وچن کہتا ہے پہلے تم پرمیسور کی سنتان ہو اور پرمیسور نے تمہیں چنا ہے کیونکہ پرمیسور کا وچن کہتا ہے ہم پرمیسور کے پریوار میں جنم لے چکے ہیں یہ یہ ہننا کہتا ہے تو ہم پرمیسور کی کیا پریوار میں جنم نہیں لیں کیا آج ہم پرمیسور کے پاس نہیں ہیں آج ہیں تو پرمیسور اپنے پریوار میں کیا دھوگ اور تکلیپ کو دیکھ سکتا ہے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا ہے کیا آپ اپنے پریبار میں سوچیں آپ کے پاس ایک لڑکا ایک لڑکی ہے یا ایک بیٹی یا ایک بیٹیا ہے آپ کے پاس کیا اس کو آپ دکھی دیکھنا چاہتے ہیں کیا اس کو پریشان ہونا دیکھنا چاہتے ہیں کبھی بھی نہیں آپ چاہیں گے کیوں کیونکہ آپ ان سے پریم کرتے ہیں اسی طریقے ہمارا پرمیشتر ہے جو آج پریم کرتا ہے لیکن آپ کو گھبرانا نہیں ہے آپ کو ڈرنا نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو بھائیبیت ہونا ہے کیونکہ ہمارا خودا کا وچن کہتا ہے کہ ہم ایک سدش واسطوک سدش بن چکے ہیں ایک گھنیشت ہماری سنگتی ہے پرمیشتر کے پریبار میں اسی طریقے ہم دیکھتے ہیں جب وچن لکھا ہوا ہے پہلا کرنتیوں ادھیا ایک اور نو میں تم کو اپنے پتر ہمارے پرمیشتر مسیح کی سنگتی میں بھولایا ہے مول بھوت یدی ہم پکار کر کے سنگتی کی ہے بلیدان یا سیوہ بلیدان یا سیوہ نہیں ہی پرمیشتر کا وچن کہتا ہے پرمیشتر کا وچن کہتا ہے ہم نے بلیدان یا سیوہ کر کے نئی سنگتی بھولائی ہے پرمیشتر آپ کو اپنا بلیدان دیا ہے پرمیشتر نے اپنا بلیدان دیا ہے تاکہ ہم سب لوگوں کو پرمیشتر نے بھولایا ہے اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ آج بیماریاں دور ہوں گی تشو مسیح کے نام سے آج آپ کی گھر میں سمسیائیں جائیں گی تشو مسیح کے نام سے آج آپ کے گھر میں کسی بھی پرکار کی سمشیہ ہو کسی بھی پرکار کا درد ہو کسی پرکار کی بیماریاں آپ کے جیون میں کیوں نہ ہو خدا کا وچن کہتا ہے کہ تم دھائر رکھو بسوار رکھو میں تمہاری جندگی میں ہر کے گھٹی اور کمی کو پورا کروں گا اسی لیے سنگی جو ہمارا سنگتی ہوتا ہے مجیہوں کے ساتھ ہونا چاہیے جس طریقے سے پہلا یہ ہننا دہا ایک اور تین اور ساتھ کے دوارہ یہاں پہ درسایا گیا ہے پیڑتوں کے اور سشوں کے اور بسواریوں کے ساتھ سنگتی ہمارا ہونا چاہیے کس کے ساتھ پیڑتوں کے ساتھ جو آپ کو سندیج دیتے ہیں سشوں کے ساتھ جو آپ کو سمجھاتے اور سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں اور بسواریوں کے ساتھ جو بیٹ کر کے آپ پنمیسر کی باتوں کو کرتے ہیں ان کے ساتھ ہماری سنگتی ہونی چاہیے نہیں تو آج ہم اپنے جیون میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں اس بات کو ہم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں مسیحوں کو اکٹھا ہونا آپس میں بات چیت کرنا اکٹھے پراتنا کرنا اکٹھے گید گانا اکٹھے ہسنا اکٹھے رونا اکٹھے ساتھی رہنا یہ پری لگتا ہے حالیلویہ پرمیسر نے بہت بڑی بڑی باتیں کی ہیں آج آپ کے جیون کے لیے اپنے گھر کے لیے اپنے پریوار کے لیے ان باتوں کو سوچئے آج بھلے آپ غلط کار کر رہے ہیں لیکن اپنے بچوں کو نہ کرنے دیں آپ اپنے کو سدھاریے اپنے بچوں کو سدھاریے اپنے گھر کو سدھاریے کیونکہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے پرمیسر کا وچن کہتا ہے کہ سنگتی آپ کی ہونی چاہیے بسواسیوں کے ساتھ پیڑتوں کے ساتھ اور جس طریقے سشوں کے ساتھ اور یہ سنگتی ہونی چاہیے اور اب یدی آپ کے جیون میں پراتھنا کرنا ہے تو آپ ٹکٹھہ ہو کر کے پراتھنا کرئے آپس میں بات چیت کرنا ہے ٹکٹھہ ہو کر کے بات کرئے آپس میں آپ کو گیت گانہ ہے بھجن گانہ ہے ٹکٹھہ کر کے گائیے اور ہسنا ہے یا دی رونا ہے تو آپ سبھی لوگ اگٹھے ہو کر کے کیونکہ آپ ایک پرمیسور کی سنتان ہیں اور پرمیسور کے پریوار میں آپ نے جن ملیا ہے حالیلویہ بھنوارد اشو کیونکہ ہمارا اشو مسی جو ہے وہ ہمیں سامرت دیتا ہے اور یہ پرمیسر کو پری لگتا ہے کیوں لگتا ہے کیونکہ جانتا ہے یہ دن کے جیون میں دکھ آیا ہے تو یہ سب ہی لوگ اکٹھا ہو کر کے روتے ہیں آج یہ دن کے جیون میں آج خوشی آئی ہیں اپنے پریبار کے ساتھ سب ہی لوگ خوش ہیں یہ دن کے جیون میں آج خوشی آئی ہیں یہ پراتھنا کرتے ہیں ٹکٹھے ہو کر کے پراتھنا کرتے ہیں ہالیلویہ یہ بات ہمیں ہمیسا یاد رکھنا ہے کیونکہ پرمیسر نے ہم سے پریم کیا ہے ہالیلویہ آج ہم بہت ساری باتوں سے ناراج ہیں بہت ساری باتوں سے ہم آج تکلیفوں کو سہ رہے ہیں بہت ساری باتوں کے کارنڈ ہی آج ہم اپنی جندگی پریشانیوں کو اٹھا رہے ہیں لیکن پرمیسر کا وچن کہتا ہے کہ ہے میرے بیٹی اور بیٹیوں تم آپس میں بات چیت کرو آپس میں بیٹھو آپس میں ہسنا اٹھنا بیٹھنا یہ سب بستوازیوں کے ساتھ ہونا چاہیے سشوں کے ساتھ ہونا چاہیے پیڑتوں کے ساتھ ہونا چاہیے پاکشار کے ساتھ ہونا چاہیے آج آپ کو بیٹھنا ہوگا کیونکہ آپ وچن نہیں سیکھتے ہیں وچن آپ پراتھنا کرنے کے لئے آپ کے پاس سمیں کہاں ہے کیونکہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے جب تم اپنے جیون سے سمیں نہیں نکال سکتے ہو تو پرمیسر کا وچن کہتا ہے کہ میں تمہارے جیون میں کام کروں گا میں تمہیں آسیز دوں گا تم کیوں چنتہ کرتے ہو میں تمہیں تھوڑا بہت نہیں بہت آسیز دوں گا بہت برکت دوں گا جب آج ہمارا پرمیسر یہ کہتا ہے تو آج ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ آج ہمارا خدا ہماری جندگی میں کام کرنے کے لئے آیا ہے مسیحوں کو اکٹھا ہو کر کے پربو کے ویسے میں بولنا اور پرمپرا کی سریکن بھاؤ اور ساتھ چیوں کو ایک دوسرے سے بتانا پری لگتا ہے یہ پرمیسر کو بہت اچھا لگتا ہے پرسپر جس طریقے سے ہم ایک دوسرے کو پرساہن کرتے ہیں ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور بل دینے کے لئے ہمیں ایسی سنگتی کیا سکتا ہوتی ہے آج جو دی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں آج جن کے گھر میں چنتائیں ہیں جیسے آپ سوچتے ہیں کہ میرے بیٹے کو نوکری نہیں ملی یا میرے بیٹے کو نوکری نہیں ملی ہے آج وہ اداس ہیں آج وہ بہت ساری چنتاؤں میں پڑے ہوئے ہیں تو آپ کا کرتب ہے کہ آپ اسے پرساہن دیں آپ اسے موٹیویٹ کریں کیونکہ یہ پرمیسر کو پری لگتا ہے کسی کو اداس مت رکھنا چاہے وہ آپ کی بیٹی ہو آپ کے بچے ہو آپ کے پڑوں سے آپ کے ماتا پیت آپ کے بھائی بہن آپ کے پتنی آپ کے کوئی بھی ہو اسو مسیح کے نام سے کیونکہ ان باتوں کو آپ سیکھیں گے تو آپ کی جیون میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا وہ سروشکتیمان پرمیسر ہے آپ کو پراتھنا انتیم تکڑنا ہے کہ خداوند آپ کے جیون میں آپ کو ہر ایک پرکار کیا ہو سکتا کو پورا کرنے والا وہ سروشکتیمان پرمیسر ہے اسی لئے پرمیسر نے کہا الگ رہنے والے مسیحی اکل گرست ہو کر کے اپنی آتمکتہ کو کھو بیٹھتا ہے پرمیسر کوشن کہتا ہے کیونکہ جب وہ اکیلا بیٹھے گا اس کے من میں بہت سارے برے بیچار آئیں گے اچھے بھی بیچار آئیں گے لیکن اس کو اچھے بیچار نہیں ہے سمجھ میں آئیں گے اور برے بہت اچھے لگیں گے کیونکہ یہ پرمیسر کوشن کہتا ہے وہ اکل گرست ہو جائے گا کیا ہو جائے گا اکل گرست اکل گرست کا مطلب ہے کہ وہ اپنے جیون میں بہت ساری ایسی سمجھیاں کو لائے گا جو وہ خود نہیں سمجھتا ہے کہ میری جیگن میں کیا ہو رہا ہے کیا پریشانیاں کیا دکھتے ہیں میں کیوں اتنا پریشانوں میں کیوں روتا ہوں بہت ساری باتیں ہوں گے آپ کے جیون میں لیکن پرمیسر کوشن کہتا ہے یاد رکھئے آپ کو رونا ہے اکٹھے ہو کر کے رونا ہے آپ کو ہسنا ہے اکٹھے ہس کے اکٹھے بیٹھئے اور ہسئے کیونکہ پرمیسر کوشن کہتا ہے نہیں آج تو موبائل آ گیا ہے انٹرنیٹ کا سمجھ آ گیا ہے سب اپنے گھروں میں اکیلے کے لئے بیٹھ بیٹھ کے لئے باتیں کرتے ہیں وہ چیزیں چھوڑیے ایک سمجھ کے لئے پرمیسر کے وچن کے اور بیٹھ یہ اور باتیں کریے کہ پرمیسر نے کہا ہے اسو مسینی یہ کہا ہے پرمیسر کوشن یہ کہتا ہے آج ہمارے پاس سمجھ نہیں ہے بیٹھنے کے لئے اپنے بیٹی کے پاس بھی بیٹھنے کے لئے سمجھ نہیں ہے اس کی من کی باتوں کو سنیں آج اس پیتہ کے پاس بھی سمجھ نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کر کے اپنے پریوار کے ساتھ بیٹھ کر کے وہ عارت اللہ آپ کریں باتیں کریں سمجھ بلکل نہیں ہے کیونکہ آج ہم بہت بجی ہو چکے ہیں موبائل لے لیتے ہیں اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں وہاں پہ دن بھر لگے رہتے ہیں کیا ہوگا اس سے گلت گلت نیتیاں آئیں گے آپ کی زیون میں گلت بیچار آئیں گے گلت سوچ آئے گی چاہے وہ آپ کے بیٹی ہو چاہے آپ کے بچے ہو چاہے آپ کے گھر میں پریوار میں کوئی بھی سدش ہو چاہے خود آپ کیوں نہ ہو یہ بات کو یاد رکھیں کہ پرمیشن نے کہا ہے تم سب اکٹھے رہو پرمیشن کوچن کہتا ہے پہلے بائبل پڑھیں اور پراتنا میں پرمیشن مسیح کے سنگتی کو پرابت کیجئے اور تب ان کے دوسرے ایک پتر پتریوں کے سنگتی کے کھوچئے اور سند جس طریقے سنگتی سند کے مکھ منڈل پر آگمتی ہوتی ہے جس طریقے پرمیشن کا وچن کہتا ہے ہالیلویہ آج ہمارا پرمیشن کا وچن کہتا ہے کہ پتر اور پتریوں کی سنگتی کی کھوچ کیجئے آج آپ کے بچے کہاں ہیں کیا آپ نے پوچھا جو آج میری بہنیں ہیں کیا ابھی آپ نے اپنے بیٹیوں کو پوچھا کہ بیٹی تم کہاں جاتی ہو کیا کرتی ہو کیسے پراتنا کرتی ہو کیا اسوں مسیح ور بسواز کرتی ہو آج جتنے بچے ہیں آج جتنے مسیح بھائی بہن ہیں آج وہ اپنے آپ سے سوال کریں آج وہ پوچھیں کیا ان کا پتا آتا ہے ان کے موبائل دے دیتا ہے کلو بیٹا جاؤ گیم کھیلو کیوں انہیں گیم کھیلنے کے لیے آپ نے سنسار ملایا ہے پرمیشن نے آپ کو دیا ہے کہ یوجنا اسے پورا کرنے کے لیے اچھی پڑھائی اچھی سچھا اچھا گیان اچھی بدھی اچھی ہر ایک چیزیں آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ بوری چیزیں کیوں دیتے ہیں سنسار میں جو چیز ہیں اس کے ہر ایک دو پہلو ہوتے ہیں انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے تو میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے پرمیصر گوچن کہتا ہے ہر ایک چیز اچھے کے لیے ہوتا ہے لیکن اس میں کمیاں بھی ہوتی ہیں ہالیلویہ اس میں غلط بھی ہوتا ہے اسی لیے جو بھی استعمال کریں جو بھی یوج کریں وہ اچھے کے لیے کریں وہ پرمیصر کے لیے یوج کریں لیکن پرمیصر کو جو اچھا لگتا ہے وہ آپ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کے جیون میں ہر ایک پرکار کی پریشانیاں ہر پرکار کی سمشیہیں آپ کے جیون میں ختم ہو جائیں گے اسو مسئلہ کے نام سے ہالیلویہ دھنواد ایشو آئیے پراتنہ کرتے ہیں اور پرمیسر دھنواد کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے نویدن کرنا چاہوں گا آپ سے نمبر اور نویدن ہیں کہ آپ ہماری کلیشیا کو جیدہ جیدہ سپورٹ کریں جیدہ جیدہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور جیدہ جیدہ لوگوں تک سیئر کریں تاکہ اور لوگ پرمیسر کی مہمہ ہو سکے اور پرمیسر کا دھنواد ہو سکے اور لوگوں کی جیون میں پرمیسر کار کر سکے اور اس کے جیون میں ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کی چنتہ ہر پرکار کی ٹینسن ہر پرکار کی جو آج اس کے جیون میں اس کے من میں چل رہا ہے وہ سب ختم ہو سکی سو مسئلہ کے نام سے ہالیلویہ آئیے پراتنہ کرتے ہیں اپنے آنکھوں کو بند کریں جدہ آپ کے کسی بھی پریوار میں کس کوئی بھی بیمار ہے اس پر ہاتھ رکھیں خدا اسے آسیز دینے جا رہا ہے اسے چنگا کرنے جا رہا ہے دنواد کرتے ہیں پیتا پرمیسر آج آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں پیتا پرمیسر آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے پراتنہ کرتے ہیں ہم خدا انہر ایک وچنوں کو یاد کرتے ہیں جو پیتا آپ نے ہمیں وچن دیا ہے لیکن ہم ان باتوں کو بھی یاد کرتے ہیں کہ پرمیسر آپ نے پہلے کیا ہے اور آج بھی کریں گے اور آنے والے سامنے میں پیتا آپ ہمیشہ ہماری جندگی میں کام کرتے رہیں گے ہالیلویہ ہم آپ کا بہت بہت دنواد کرتے ہیں پرمیسر کہ آپ نے میرے بچوں میرے گھر پریوار میرے ہر ایک چیزوں میں پیتا آپ نے میری سہائیتہ کی آج میں ہر پرکار کے چھیتروں کو لے کر کے پیتا آپ سے وینتی اور پراتنہ نویدن کرتا ہوں میرے پری بھائی بینوں آج جتنے لوگ ہیں اپنے گھر کے ہر پرکار کے چھیتر کو لے کر کے مطلب آپ کے گھر کی سمشہ اور آپ کے جیون کی سمشہ آپ کے کھیتوں کی سمشہ آپ کے فلوٹ کی سمشہ آپ کے بیجہ کی سمشہ آپ کی بیماری کی سمشہ ہر ایک چھیتروں کے لیے آج آپ آگ گیا دیں گے اس سمشہ کے نام سے ہر ایک وہ سمشہ آپ کے جیون سے نکلیں گے ہر پرکار کی بیماریاں آپ کے جیون سے نکلیں گے ہر پرکار کی سمشہ ہیں آپ کے جیون سے نکلنے والی اسو مسیح کے نام سے حالیلویت نوازشو پرگوہ کی ستیو آپ کی مہمہ ہو اندنیم آف جیجز اسو مسیح کے نام سے پویتر لہو کے دورہ پتا ہم دھنوات کرتے ہیں کہ آپ نے اکلوتا پتر دیا ہے پتا پرمیشر ہمیں تاکہ آپ نے بلیدان چڑھایا ہے اور اس کے لہو کے دورہ پتا پرمیشر ہم بسواز کرتے ہیں کہ اس کا لہو آج ہماری جندگی میں آج ہمارے جیون میں آج ہمارے گھر میں آج ہمارے پریوار میں آج ہمارے بجنس میں آج ہمارے کاموں میں آج میرے سریر میں آج میرے پیروں میں آج میرے گھٹنوں میں آج میرے سریر میں انیک پرکار کی سمشہوں کے لیے پویتر لہو کے دورہ ہم پتا پرمیشر آگیا دیتے ہیں اور چھاپ لگاتے ہیں پتا پرمیشر اس لہو کو پتا پرمیشر کے کہ ہم نے آپ سے بنتی اور پراتنا اور نیویدن کیا ہے کیونکہ آپ نے راجہ سلیمان کے جیون میں شاو میں تھا تو خداوند آپ نے اسے سمحلہ آپ نے اسے گیان بدھی اور سمجھ دی آپ نے اسے طاقت دیا وہ سی آج آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں پتا پرمیشر ہم آپ سے ونتی اور پراتنا نویدن کرتے ہیں آج اتنی سمیز بیٹھے ہوئے پتا پرمیشر اپنے کانوں میں ان باتوں کو سن رہے ہیں اور ان کے کانوں تک یہ آواز جا رہی ہے شماسی کے نام سے آج ان کے ہر پرکار کی دوشٹ آتمائی گندی آتمائی شماسی کے نام سے نکلنے پائے شماسی کے نام سے ہر پرکار کی اپری سیطانی طاقت جو اس کو گھیر کر کے رکھی شماسی کے نام سے نکل آج انہار ایک بہنوں کے جیون سے شماسی کے نام سے آج جن کے انیک پرکار کی پیٹوں میں درد ہیں انیک پرکار کی راشولیاں ہیں انیک پرکار کی پتری ہیں انیک پرکار کی اسٹون جو ہوتا ہے اس ملسی کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی سمجھا بلٹ کی سمجھا انیک پرکار کی پراولوم اس ملسی کے نام سے آج میرے بہن کے جیون میں اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے آگ گیا دیجئے آج میرے جتنے بہنیں ہیں اسو مسیح کے نام سے آگ گیا دیجئے آپ کے بیٹے کے آپ کے بیٹی کے جیون سے اسو مسیح کے نام سے نکلنے والا وہ ہر پرکار کی سیطانی طاقت آپ کے گھر سے آپ کے پریوار سے ہر پرکار کی بیماریاں اسو مسیح کے نام سے نکلنے والی ہیں حالیلویہ دھنوازشو پراغوا کی ستیم آپ کی مہمہ ہو اندنیم آپ چیز اس مسیح کے نام سے آج ہم مارگ یہ دیتے ہیں اسی لئے آج جو آدمہ ہتیا کرتے اس مسیح کے نام سے آج انہار ایک بہنوں کو روکنا چاہوں گا انہار ایک بھائیوں کو روکنا چاہوں گا کیا پرمیشتر کا وچن ہے پرمیشتر کا گیان ہے پرمیشتر کی بدھی ہے پرمیشتر کی سامرت ہے یہ سریر آپ کا نہیں ہے یہ پرمیشتر کا ہے اسی لئے سیطان اس کے جیون سے جو آدمہ ہتیا کا انیک پرکار کے مرنے کا بیچارہ تاہی شمسی کے نام سے نکل سے گھر سے آج اس کے جیون سے اس کے گھر سے اس کے انیک پرکار کے سمشیہوں سے آج اس کے بارڈیسز کے سریر سے جو بھی کسی پرکار کے دوشت آتما گونگی بحری انیک پرکار کی اندی آتما جو بھی کسی پرکار کی ہے آج وہ نکلے گی شمسیہ کے نام سے آج میرے بھائی سب اپنے کاموں کو لے کر کے آگیا دیں گے شمسیہ کے نام سے آج ہر پرکار کی بیماریوں کو لے کر کے آپ آگیا دیں گے ہر پرکار کی سمشیہوں کو لے کر کے آپ آگیا دیں گے آج آپ کے جیون سے ہر پرکار کی سہتانی طاقت نکلے گی آج میرے بھائی سب آگیا دیں گے سمشیہ کے نام سے آج جتنے ہیں چھوٹے سے لے کر کے بڑے تک کسی بھی اس کے کیوں نہ ہو پرمیشر کے راج میں آپ سب چھوٹے بالاک ہیں سمشیہ کے نام سے حالیلویہ دھنوازش پراغوہ کی سدہ آپ کی مہمہ ہو پراغوہ کی دوارا اسمشیہ کے نام سے وہ آج آگیاں دیتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں جو پیتا پرمیسر آپ ان کی جندگی میں کرنا چاہتے ہیں پیتا پرمیسر میرے پری بھائیونوں پرمیسر آپ کے جیون پویتر آتما کے دور آپ کو ابھی سیکھ کرنے جا رہا ہے آپ کے جیونے بڑی بڑی گواہیاں دینے جا رہا ہے آپ کے جیون میں جو آپ اس سمیں رو رہے ہیں آپ کے آسو بیہ رہے ہیں آپ چلاتے ہیں آپ پریشان ہیں آپ حتاس ہیں آپ نراس ہیں آپ کے جیوانے دکھ ہے چنتہ ہے اپنے بچے کو لے کر کے آپ پرابلم میں ہیں چنتہ میں ہیں اپنی بیٹی کو لے کر کے آپ سمشہ میں اس مسیح کے نام سے کرجے سے آپ دبے ہوئے ہیں بہت سے دبے ہوئے ہیں اس لئے اس مسیح نے کہا تھا یہ بہت سے دبے ہوئے لوگوں تم میرے پاس آؤ میں تمہیں بھی سرام دوں گا اس مسیح کے نام سے آج آگے دیجئے ہر پرکار کی سمشہ ہیں آپ کے جیوان سے نکلے گی اس مسیح کے نام سے آج آپ کے جیون سے ہر پرکار کی سیطانی طاقت جو مانسک انیک پرکار کی کڑتا ایرسہ انیک پرکار کی جو آپ کے اندر ہے عشو مسیح کے نام سے ہر پرکار کا گھمن عشو مسیح کے نام سے گھمن آپ کا نہیں ہے وہ سیطان کا ہے جو آپ کے اندر ڈالتا ہے آپ اس گصہ کرتے ہیں آپ رڑائی کرتے ہیں آپ جھگڑے کرتے ہیں اپنے گھر میں اپنے پریوار میں اپنے جیون کو برباد کرتے عشو مسیح کے نام سے آج سب کچھ اس مسیح کے نام سے پبتر لہوہ کے دورہ ہر ایک پرکار کے آگ کے دورہ سرسے لے کر کے پیر تک تمام دکھ اور درد بھرے انگوں کی اس مسیح کے نام سے جلادی اس مسیح کے نام سے جلادی اس مسیح کے نام سے شخص پر کے نام سے اے گندی آتما اے سیطان نیسندے ہو کر کے آج پر میری سر کے سامنے آپ رات نہ کر رہے ہیں آپ کو سیطان سے ڈرنے کیا ہو سکتا نہیں اسو مسیح کے نام سے آج وہ آپ کے جیون سے نکلنے والا ہے ہر پرکار کے سیطانی طاقت آپ کے جیون سے آپ کے گھروں سے ہر پرکار کی دوشتہ آتما ہے ہر پرکار کے ٹونہ ٹوٹکا جو آپ کے گھروں میں ہوا ہے اسو مسیح کے نام سے نکلنے والا اسو مسیح کے نام سے آگیا دیں گے اسو مسیح کے نام سے آج آگیا دیں گے آج اتنے میرے مسیح بھائی بہن ہیں جیدی کسی سریر میں کوئی درد ایشو مسیح کے نام سے پانی اپنے ہاتھوں میں لیجے اور ایشو مسیح کے نام سے اسی وقت اپنے ہاتھوں میں پانی لیجے پرمیشر کا وشن کہتا ہے اور اس پانی کو پراتھ نہ کرنے کے بعد آپ کو پینا ہے اور خداوند آپ کی زندگی میں ہر پرکار کی دکھ اور تکلیفوں کو ایشو مسیح کے نام سے نکل جائیں گے ایشو مسیح کے نام سے آلیلویہ آج جتنے میرے بہن بھائی لیے پیدا پرمیشر اپنے ہاتھوں میں پانی کو لیے ہیں پیدا پرمیشر آپ کہیں پر بیٹ باٹل آپ کے پاس کچھ بھی ہے تھوڑا سا پانی ایشو مسیح کے نام سے اپنے ہاتھوں میں لے لیجے اور آگیا دیجے کہیے کہ پبیتر آتما آج میرے گھر میں آج میرے جیون میں آج میرے بیٹے کے جیون میں آج میرے انیک پرکار کے سمشیحوں میں میرے کاموں میں میرے بیجنس میں میرے رکاؤٹوں میں ہر پرکار کی سہتانی طاقت کو اس و مشی کے نام سے اور میرے گھر میں بیماری ہے سمجھے��가 ہیں میرے شریر میں عنی عرق پرکار کی بیماریاں ہیں انی عرق پرکار کے سمجھے هاں آج میرے سیر میں پیروں میں در جو بھی آپ کا اس و مشی کے نام سے آگیا دیتے اس و مشی کے نام سے نکل اور اس پانی کو پینے کے بعد پتا پرمی سرین کے جندگی میں ہر ایک پرکار کا دکھ اسی وقت نکلے گا اس و مشی کے نام سے آج وہ سیطانی طاقت آپ کے جیون سے نکلنے والی سمسی کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ بھنوازش و پروہاکستو آپ کی مہمہ ہو اندنے معاف جیجس سمسی کے نام سے ہم آگیا دیتے ہیں یہ ہر پرکار کی دوشتہ آتمائیں آپ کے جیون سے نکلنے والی سمسی کے نام سے آگیا دیجئے آگیا دیجئے آپ کے سپانی کو انتیم میں پینات آتا کی پرمیشر کی مہمہ ہو اور آپ کے جیون سے بڑی بڑی گواہیاں آئیں آپ کا پیٹ درد کر رہا ہے سینے میں درد ہے اندیک پرکار کی سمسیؑ آئے ہیں اندیک پرکار کے درد ہے اسمسی کے نام سے آپ چل نہیں پاتے ہیں آپ کے کمر میں درد ہے آپ کی گھٹوں میں درد اسمسی کے نام سے آج وہ سب کچھ ہر پرکار کے ش شون ہر پرکار کے کینسر بڑے بڑے بیماریاں اسمسی کے نام سے جس کا علاج بھی نہیں ہے تو کرنے والا خدا ہے آج تو اسے چنگا کرنے والا خدا ہے تو آج اسے آسیز دینے والا ہے تو برکت دینے والا ہے تو سمحلنے والا اس مسیح کے نام سے پویترات مہ کے دورہ اس مسیح کے نام سے ہم آگیا دیتے ہیں اس مسیح کے نام سے نگل اس مسیح کے نام سے آج اس کے گھر سے آج اس کے بیٹی کے جیون سے آج اس کے ہر پرکار کے سمپتنی اس مسیح کے نام سے ہم آگیا دیتے ہیں اس مسیح کے نام سے آج آپ آگیا دیں گے پبیت راتما کے دور اکھر کی پرمیشر آج آپ کی جندگی میں بڑے بڑے کام کرنے والا ہے حالیلویہ حالیلویہ دھنوات کے لئے پرمیشر کا کہ پرمیشر آج جو آپ نے مجھے آسیس اور برکت دیا اس کے لئے بہت بہت دھنوات کرتا ہوں آپ نے جو مجھے جیون اور سواس دیا اس کے لئے بہت بہت دھنوات کرتا ہوں اس دن کے لئے دھنوات کرتا ہوں کی پرمیسر آج میں ایسے پراتنہ کرنے کے لئے پایا ہوں اسو مسیح کے نام سے اور مجھے گیان اور بدھی اور سمجھ دی اسو مسیح کے نام سے ہالیلویہ ہالیلویہ انتی مارک کے دی اسو مسیح کے نام سے میرے گھر سے میرے پریبار سے میرے جیون سے میرے نوکلی سے میرے جوب سے اسو مسیح کے نام سے آج آپ بولیے اپنے موں سے بولی اسو مسیح کے نام سے کہ میرے ہر پرکار کے چھیتروں میں جس چھتر میں میں جاتا ہوں اسو مسیح کے نام سے کسی بھی پرکار کی رکاوٹ اینائے اسو مسیح کے نام سے جس کام میں میں ہاتھ لگاتا ہوں اس میں آسیس آئے برکت آئے اور سیطانی طاقت میرے جیوان سے نکل جائے اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے آگ کیا دیجئے آگ کیا دیجئے اسو مسیح کے نام سے میرے جیوان سے نکل نکل میرے جیوان سے اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے موسیقی